کسان آندولن لگاتار جاری ہے دلی بارڈر پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں لیکن کسانوں کو لگاتار مدد بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے فتحباد سے ہزاروں بوتل پانی سوکھا دودھ آندولن اس تھل پر اراج منڈی ویاپار منڈل کی اور سے بھیجا گیا تو وہیں رویوار کو بڑی سنخیہ میں ویاپاری بھی دلی آندولن میں شرکت کریں گے کرشی کانونوں کے خلاف لامبند کسانوں کا آندولن گرووار کے دن بھی جاری رہا کسانوں کی مدد کے لیے زلے بھر سے لوگ اپنے اپنے سطر پر لگے ہوئے ہیں اناج منڈی ویاپار منڈل فتحباد کی اور سے آندولن کر رہے کسانوں کے لیے ہزاروں بوتل پانی اور سوکھا دودھ بھیجا گیا ویاپار منڈل کے پردھان جگدیش بھادو نے بتایا کہ کرشی کانونوں کے خلاف چل رہے آندولن میں ویاپاری بھر بھی پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے کھانے پینے کی کوئی دکت نہیں ہو اس کے لیے پورے انتظام کیے جا رہے ہیں گرامین شیطروں میں بڑی سنخیہ میں لوگ خود آ گیا کر خادی سامگری کھٹا کر کے دلی بورڈر پر بھیج رہے ہیں ویاپار منڈل کے اور سے بھی پانی کی بوتلے اور دودھ دلی بورڈر پر بھیجا گیا ہے آگے بھی جو ضرورت ہوگی اس کے لیے کسانوں کی مدد کی جائے گی یہ سینٹر سرکار دوارہ جو ترسے اتیادیش لائے ہیں کالا کارون اس کے مرود میں ہمارے ادیانہ پنجاب راجتان اور آل انڈیا سے کسان بھائی جو دلی میں اندولت کا ہے ان کے لیے ہم نے دس ہزار بوتل پانی کی اور ساڑھے پانچ کمتل دودھ ویپار منڈل اناج منڈل کی طرف سے وہاں بیجا جا رہا ہے اور آگے بھی جنورت ہوئی تو ہم ان کو اور بھی بیجے رہے ہیں جب تک یہ پر درسل چلے گا ویپار منڈل کا پورا سہوگ رہے گا اور کسی بھی طرح کی ہم کمی آنے نہیں دیں گے کسان لیتا ہے رویندر جی ان کے دنے ترمی جا رہے ہیں سنڈے کو ہماری یہاں سے دس گاڑیاں کم سے کم دس بارہ گاڑیاں کم سے کم سو سوا سو ویپاری ہم دلی جائیں گے جو بھی سمان ہوگا جو بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہوگی ہم پوری کریں گے مہین آج منڈی ویپار منڈل کا کہنا ہے کہ آنے والے رویوار کو فتحباد سے سیکڑو ویپاری دلی بارٹر پر انشن میں شامل ہونے جائیں گے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ کسانوں کا تیز ہوتا آندولن کب تک سرکار کو اپنی مانگے منوانے میں کامیاب ہوتا ہے رمیش بھٹ ٹوٹال یوز فتحباد